ہلو فرنڈ سواغت ایک بار پھر آپ کا ہمارے چینل محسان سٹارڈس میں ہے بولیوڈ انڈریسٹری کریئر انیلائز کا ایک اور ویڈیو لے کے ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آج ہم کریئر انیلائز کریں گے رائٹر پروڈیوسر ڈائریکٹر کیسی بورکارڈیا کا کیسی بورکارڈیا بولیوڈ انڈریسٹری کے ایک کامیاب رائٹر پروڈیوسر اور ڈائریکٹر رہے ہیں ایزا پروڈیوسر اگر ان کی ہم موویز کی بات کریں تو پیار جھکتا نہیں تیری مہربانیاں نصیب اپنا اپنا ہم تمہارے ہیں سنم اور میں تیرا دشمن ان کی بیس موویز ہیں ایزا پروڈیوسر اور ایزا ڈائریکٹر کیسی بورکارڈیا کی ڈیویو مووی تھی قدرت کا قانون اور اس کے علاوہ انہوں نے آج کا ارجون انسانیت کے دیوتا پولیس اور مجرم پھول بنے انگارے وغیرہ شامل ہیں کیسی بورکارڈیا کی موویز میں یہ دیکھا گیا کہ انہوں نے جانوروں سے بھی بہت اچھا کام لیا ہے جیسے کہ تیری مہربانیاں میں تیرا دشمن اور کندن موویز میں انہوں نے جانوروں سے بھی کام لیا ہے جو کہ ایٹیز کے دور میں بھی ایک بہت بڑا مشکل کام ہوتا تھا لیکن یہ مشکل کام کیسی بورکارڈیا نے کر کے دکھایا تھا کیسی بورکارڈیا نے ایزا پروڈیوسر ڈائریکٹر امیتہ بچن دھرمندرا میتھن چگوٹی اور جیکی شروف کے ساتھ کام کیے ہیں لیکن ان کا کمفرٹ لیول میتھن چگوٹی اور جیکی شروف کے ساتھ زیادہ رہتا تھا تو انہوں نے بہت سی موویز میتھن چگوٹی اور جیکی شروف کے ساتھ ہی بنائی ہیں تو فرینڈ آج کی اس ویڈیو میں ہم کیسی بورکارڈیا کی ڈائریکشن میں بننے والی تمام موویز کی ڈیٹیل باکس آفیس کلیکشن اور باکس آفیس پر موویز کا ریزلٹ کیا رہا یہ تمام تفصیلات آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا مجھے امید ہے ہماری آج کا ویڈیو بھی آپ کو پسند آئے گا اگر ویڈیو پسند آتا ہے تو ہمارے چینل کو ابھی سے لائک شیئر اور سبسکر کرتے ہیں اور نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکشن کے لیے بیل آئیکون کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تو چلیں فرینڈ بینہ سمیں گوائے شروع کرتے ہیں ہم اپنا آج کا یہ ویڈیو 1972 کو ریلیز ہونے والی مووی ریواج اس فلم کے ڈائریکٹر تھے ٹی راما راؤ اور اس فلم کے پروڈیسر تھے کیسی بگاڈیا اور ریزا پروڈیسر ہی ان کی ڈیبیو مووی تھی فلم کی لیڈ کاس میں سنجیر کمار فریضہ چارال اور مالا سنہا شامل تھے فلم کا ویڈ تھا 50 لیکس انڈیا میں کلیکشن ہوئے 95 لیکس اور ورڈ ویڈ کلیکشن تھے 1 کروڑ 10 لیکس اور کلیکشن کے حساب سے ریواج ایک ایوریس فلم قرار دی گئی تھی 1985 کو ریلیز ہونے والی مووی تیری مہربانیا اس فلم کے ڈائریکٹر تھے ویڈے ریڈی اور فلم کے پروڈیسر تھے کیسی بگاڈیا فلم کی لیڈ کاس میں جیکی شروع پونم دھلون راج کیرن اور امریش پوری شامل تھے فلم کا پجر تھا 50 لیکس انڈیا میں کلیکشن ہوئے 2 کروڑ 10 لیکس اور ورڈ ویڈ کلیکشن تھے 4 کروڑ 20 لیکس اور کلیکشن کے حساب سے تیری مہربانیا ایک سپر ہٹ فلم قرار دی گئی تھی جنوری 1985 کو ریلیز ہونے والی مووی پیار جھکتا نہیں اس فلم کو ڈائریک کیا تھا ویڈے سزانہ نے اور اس فلم کے پروڈیسر تھے کیسی بگاڈیا فلم کی لیڈ کاس میں میزن چکروتی پتما نیکولا پوری اسرانی بندو اور ڈینی شامل تھے فلم کا وجہ تھا 60 لیکس انڈیا میں کلیکشن ہوئے 4 کروڑ 50 لیکس اور ورلڈ وائٹ کلیکشن تھے 9 کروڑ اور کلیکشن کے حساب سے پیار جھکتا نہیں ایک سپر ہٹ فلم قرار دی گئی تھی 1986 کو ریلیز ہونے والی مووی نصیب اپنا اپنا اس فلم کو ڈائریک کیا تھا ٹی راما راؤ نے اور اس فلم کے پروڈیسر تھے کیسی بگاڈیا فلم کی لیڈ گاس میں ریشی گپور راکیش بیدی سیما دیو اور ستیندرا خپور شامل تھے فلم کا بجٹ تھا 55 لیکس انڈیا میں کلیکشن ہوئے 1 کروڑ 70 لیکس اور ورلڈ وائٹ کلیکشن تھے 3 کروڑ 50 لیکس اور کلیکشن کے حساب سے نصیب اپنا اپنا ایک ہٹ فلم قرار دی گئی تھی جولائی 1986 کو ریلیز ہونے والی مووی پیار کیا ہے پیار کریں گے اس فلم کو ڈائریک کیا تھا ویجے ریڈی نے فلم کے رائٹر تھے کیسی بگاڈیا فلم کی لیڈ گاس میں انیل کپور پدمن اکولہ پوری اشوک کمار شامل تھے فلم کا بجٹ تھا 55 لیکس انڈیا میں کلیکشن ہوئے 40 لیکس اور ورلڈ وائٹ کلیکشن تھے 80 لیکس اور کلیکشن کے حساب سے پیار کیا ہے پیار کریں گے ایک فلاو فلم قرار دی گئی تھی اکتوبر 1986 کو ریلیز ہونے والی مووی اس لی نکلی اس فلم کو ڈائریک کیا تھا سودرشن ناگ نے فلم کے رائٹر تھے کیسی بگاڈیا فلم کی لیڈ گاس میں رجنی کان شدرو گنسینا، انیتا راج اور رادی کا شامل تھے فلم کا بجٹ تھا 60 لیکس انڈیا میں کلیکشن ہوئے 41 لیکس اور ورلڈ وائٹ کلیکشن تھے 85 لیکس اور کلیکشن کے حساب سے اصلی نکلی ایک فلاو فلم قرار دی گئی تھی جون 1987 کو ریلیز ہونے والی مووی انصاف کون کرے گا اس فلم کو ڈائریک کیا تھا سودرشن ناگ نے فلم کے رائٹر تھے کیسی بگاڈیا فلم کی لیڈ گاس میں دھرمندرا رجنی کان، جیاب رادہ، مادھوی شامل تھے فلم کا بجٹ تھا 80 لیکس انڈیا میں کلیکشن میں 1 کرول 10 لیکس اور ورلڈ وائٹ کلیکشن تھے 2 کرول 30 لیکس اور کلیکشن کے حساب سے انصاف کون کرے گا ایک ایوریز فلم کرا دی گئی تھی اکتوبر 1987 کو ریلیز ہونے والی مووی قدرت کا قانون یہ ایزا ڈائریکٹر کیسی بگاڈیا کی ڈیبیو مووی تھی اور ایزا ڈائریکٹر اس فلم میں ان کا ساتھ دیا تھا ایس اے چندر شیکر نے فلم کی لیڈ گاس میں ہیما مالنی، بینا، ریمیش دیو اور سی ایس دو بے شامل تھے فلم کا بجٹ تھا 90 لیکس انڈیا میں کلیکشن ہوا 1 کرول 60 لیکس اور ورلڈ وائٹ کلیکشن تھے 3 کرول 20 لیکس اور کلیکشن کے حساب سے قدرت کا قانون ایک ہٹ فلم کرا دی گئی تھی اکتوبر 1987 کو ریلیز ہونے والی مووی جواب ہم دیں گے اس فلم کو ڈائریکٹ کیا تھا وی جے ریڈی نے اور اس فلم کے پروڈوسر تھے کیسی بگاڈیا فلم کی لیڈ گاس میں جے گی شروفز، ریز دیوی، شدرو گنسینا قادر خان اور امریش پوری شامل تھے فلم کا بجٹ تھا 1 کرول انڈیا میں کلیکشن ہوئے 1 کرول 30 لیکس اور ورلڈ وائٹ کلیکشن تھے 2 کرول 68 لیکس اور کلیکشن کے حساب سے جواب ہم دیں گے ایک سیمی ہٹ فلم قرار دی گئی تھی 1988 کو ریلیز ہونے والی مووی کب تک چپ رہوں گی اس فلم کے ڈائریکٹر تھے ٹی پرکاش راؤ اور اس فلم کے پروڈوسر تھے کیسی بگاڈیا فلم کی لیڈ گاس میں آملہ، عدیتیا پنچولی، کرن کمار، قادر خان شامل تھے فلم کا بجٹ تھا 60 لیکس، انڈیا میں کلیکشن ہوئے 35 لیکس اور ورلڈ وائٹ کلیکشن تھے 80 لیکس اور کلیکشن کے حساب سے یہ فلم قرار دی گئی تھی 1988 کو ریلیز ہونے والی مووی گھنگا تیرے دیش میں اس فلم کو ڈائریک کیا تھا ویجے ریڈی نے اور اس فلم کے پروڈوسر تھے کیسی بگاڈیا، فلم کی لیڈ گاس میں دھرمندرہ، شترگن سینا، جیاب رادہ، ڈیمبل کباریا شامل تھے فلم کا بجٹ تھا 1 کروڈ 50 لیکس انڈیا میں کلیکشن ہوئے 1 کروڈ 70 لیکس اور کلیکشن کے حساب سے یہ فلم قرار دی گئی تھی فروری 1989 کو ریلیز ہونے والی مووی مہتیرہ دشمن اس فلم کو ڈائریک کیا تھا ویجے ریڈی نے اور اس فلم کے پروڈوسر تھے کیسی بگاڈیا، فلم کی لیڈ گاس میں جیگی شروف، جیاب رادہ، سریدے بھی انوپم کے شامل تھے فلم کا بجٹ تھا 1 کروڈ 50 لیکس انڈیا میں کلیکشن ہوئے 2 کروڈ اور کلیکشن کے حساب سے جولائی 1991 کو ریلیز ہونے والی مووی پھول بنے انگارے اس فلم کو بھی کیسی بگاڈیا نے ڈائریک کیا تھا فلم کی لیڈ گاس میں رجنی کاند، ریخاب، ریم چوبڑا شامل تھے فلم کا بجٹ تھا 1 کروڈ 80 لیکس انڈیا میں کلیکشن ہوئے 3 کروڈ 20 لیکس اور ورڈ وائٹ کلیکشن تھے 6 کروڈ 50 لیکس اور کلیکشن کے حساب سے پھول بنے انگارے ایک ہٹ فلم قرار دی گئی تھی جولائی 1992 کو ریلیز ہونے والی مووی پولیس اور مجرم اس فلم کو کیسی بگاڈیا نے فلم کا بجٹ تھا 2 کروڈ انڈیا میں کلیکشن ہوئے 3 کروڈ 90 لیکس اور ورڈ وائٹ کلیکشن تھے 80 کروڈ اور کلیکشن کے حساب سے پولیس اور مجرم ایک ایبریج فلم قرار دی گئی تھی فروری 1992 کو ریلیز ہونے والی مووی میرے ساجنا ساتھ نبان آئے اس فلم کو ڈاریک کیا تھا راجدیش وکیل نے فلم کے پروڈیسر تھے کیسی بگاڈیا فلم کی لیڈ گاس میں میتھن چگروتی دوہی چاولہ اور پرین چوپڑا شامل تھے فلم کا بجٹ تھا 2 کروڈ انڈیا میں کلیکشن ہوئے 2 کروڈ 85 لیکس اور ورڈ وائٹ کلیکشن تھے 3 کروڈ 35 لیکس اور کلیکشن کے حساب سے فلم سی میں ہٹ کرا دی گئی تھی میں 1992 کو ریلیز ہونے والی مووی تیاغی اس فلم کو ڈاریک کیا تھا کیسی بگاڈیا نے فلم کی لیڈ گاس میں رجنی گان جیاب رادہ پرین چوپڑا شکتی کپور اور گلچن گلوور شامل تھے فلم کا بجٹ تھا 2 کروڈ 25 لیکس انڈیا میں کلیکشن ہوئے 80 لیکس اور ورڈ وائٹ کلیکشن تھے 1 کروڈ 75 لیکس اور کلیکشن کے حساب سے تیاغی ایک فلاو فلم کرا دی گئی تھی فروری 1993 کو ریلیز ہونے والی مووی انسانیت کے دیوڈا اس فلم کو بھی کیسی بگاڈیا نے ڈاریک کیا تھا اور اس کے رائٹر بھی وہ خود ہی تھے فلم کی لیڈ گاس میں رجنی گانت گینوت تھنہ راج کمار جیاب رادہ مینکشی شامل تھے فلم کا بجٹ تھا 3 کروڈ انڈیا میں کلیکشن ہوئے 2 کروڈ 20 لیکس اور ورڈ وائٹ کلیکشن تھے 4 کروڈ 50 لیکس اور کلیکشن کے حساب سے انسانیت کے دیوڈا ایک فلاو فلم کرا دی گئی تھی فروری 1993 کو ریلیز ہونے والی مووی کندن اس فلم کو کیسی بگاڈیا نے ڈاریک کیا تھا فلم کی لیڈ گاس میں دھرمیندرا جیاب رادہ فاراناز اور امریش پوری شامل تھے فلم کا بجٹ تھا 2 کروڈ 50 لیکس انڈیا میں کلیکشن ہوئے 1 کروڈ 50 لیکس اور ورڈ وائٹ کلیکشن تھے 3 کروڈ 10 لیکس اور کلیکشن کے حساب سے کندن ایک فلاو فلم کرا دی گئی تھی جولائی 1993 کو ریلیز ہونے والی مووی شکتی مان اس فلم کے رائٹر اور ڈاریکٹر تھے کیسی بگاڈیا فلم کی لیڈ داس میں عجی دیوگان کرشما کپور مکیش کھننا پلبوشن خربنڈا شامل تھے فلم کا ویڈر تھا 2 کروڈ انڈیا میں کلیکشن ہوئے 3 کروڈ 2 لیکس اور ورڈ وائٹ کلیکشن تھے 6 کروڈ 15 لیکس اور کلیکشن کے حساب سے شکتی مان ایک ایوریش فلم کرا دی گئی تھی آگست 1993 کو ریلیز ہونے والی مووی دل ہے بہتاب اس فلم کو ڈاریکٹر کیا تھا کیسی بگاڈیا نے اور فلم کی لیڈ گاسپ میں ویویک مشران عجی دیوگان پرتیبہ سنہا شامل تھے فلم کا ویڈر تھا 2 کروڈ انڈیا میں کلیکشن ہوئے 90 لیکس اور ورڈ وائٹ کلیکشن تھے 1 کروڈ 85 لیکس اور کلیکشن کے حساب سے دل ہے بہتاب ایک ڈزاسٹر فلم کرا دی گئی تھی دسمبر 1993 پر ریلیز ہونے والی مووی تحقیقات اس فلم کو بھی کیسی بگاڈیا نے ڈاریکٹ کیا تھا فلم کی لیڈ کاسپ میں جہتندرہ عجیتیا پنچولی محمود اور سنگیتہ بھی جلانی شامل تھے فلم کا ویڈر تھا 1 کروڈ 10 لیکس انڈیا میں کلیکشن ہوئے 1 کروڈ 51 لیکس اور ورڈ وائٹ کلیکشن تھے 3 کروڈ اور کلیکشن کے حساب سے تحقیقات ایک فلاپ فلم کرا دی گئی تھی ماہ 1994 کو ریلیز ہونے والی مووی محبت کی آرزو اس فلم کو ڈاریکٹ کیا تھا کیسی بگاڈیا نے فلم کی لیڈ کاسپ میں رشی گبور پاکستانی ایکٹریس زیوہ بختیار ایشوانی بھوے اور مگیش خناش شامل تھے فلم کا ویڈر تھا 1 کروڈ 15 لیکس انڈیا میں کلیکشن ہوئے 1 کروڈ اور ورڈ وائٹ کلیکشن تھے 1 کروڈ 97 لیکس اور کلیکشن کے حساب سے محبت کی آرزو ایک ڈیزاسٹر فلم کرا دی گئی تھی جولائی 1994 کو ریلیز ہونے والی مووی جنتا کی عدالت اس فلم کو دارک کیا تھا ٹی ایل وی پرساد نے اور اس فلم کے پروڈیسر تھے کیسی بگاڈیا اس فلم کی لیڈ کاس میں میتھون چکرودی مدھو گھوتمی اور شہزا شیخ امرپارگر شامل تھے فلم کا ویڈر تھا 2 کروڈ انڈیا میں کلیکشن ہوئے 3 کروڈ 9 لیکس اور ورڈ وائٹ کلیکشن تھے 5 کروڈ 44 لیکس اور کلیکشن کے حساب سے اس فلم کو فلوپ قرار دیا جاتا ہے لیکن عام جندہ کی رائے ہے کہ یہ فلم پروفٹ میں گئی تھی اپریل 1995 کو ریلیز ہونے وائلی مووی میدانے جنگ اس فلم کو بھی کیسی بگاڈیا نے ڈاریک کیا تھا فلم کی لیڈ کاس میں دھرمندرہ اکشے کمار منوز کمار کرشما کپور وغیرہ شامل دے فلم کا ویڈر تھا 3 کروڈ 25 لیکس انڈیا میں کلیکشن میں 4 کروڑ 21 لیکس اور ورلڈ وائٹ کلیکشن تھے 7 کروڑ 23 لیکس اور کلیکشن کے حساب سے مہدانے جنگ کو بھی ایک فلوپ فلم قرار دیا جاتا ہے ماہ 1994 کو ریلیز ہونے وائلی مووی زخمی صوباہی اس فلم کو ڈاریک کیا تھا ٹی ایل وی پرساد نے اور اس فلم کے پروڈوسر تھے کیسی بگاڈیا فلم کی لیڈ کاس میں میتون چگروتی عوم پوری ریدو بارنک سنگپتا اور پونیت اسیر شامل تھے فلم کا بیٹھا 1 کروڑ 75 لیکس انڈیا میں کلیکشن 2 کروڑ 49 لیکس اور ورلڈ وائٹ کلیکشن تھے 4 کروڑ 25 لیکس اور کلیکشن کے حساب سے زخمی صوباہی کو بھی ایک فلوپ فلم قرار دیا جاتا ہے لیکن عام جنتہ کی رائے ہے کہ یہ فلم بھی پروفٹ میں کما کے گئی ہے جولائی 1996 کو ریلیز ہونے والی مووی مقدمہ اس فلم کو ڈاریک کیا تھا تی ایل بی پرساد نے فلم کے پروڈیسر سے کیسی بگاڈیا فلم کی لیرکاس میں وینوت خنہ زیباب اختیار عزیتیا پنچولی اور ورشا شامل تھے فلم کا وجہ تھا 2 کروڑ 25 لیکس انڈیا میں داریک کیا تھا تی ایل بی پرساد نے اور اس فلم کے پروڈیسر تھے کیسی بگاڈیا فلم کی لیر کاس میں میثن چگروتی شلپا شیٹروکر ڈپتی بھٹنا کار آرون بکشی اور جونی لیور شامل تھے فلم کا وجہ تھا 2 کرو 25 لیکس انڈیا میں کلیکشن میں 1 کرو 94 34 لیکس اور ورلویڈ کلیکشن تھے 3 کرو 36 لیکس اور کلیکشن کے حساب سے ہیٹلر ایک فلا فلم کرا دی گئی تھی ستمبر 1998 کو ریلیز ہونے والی مووی ظلم و ستم کو بھی کیسی بگاڈیا نے ڈائریک اور رائٹ کیا تھا فلم کی لیڈ کاس میں آرجون سرجا مدھو دھرمیندرہ شطرکن سینا جیہ پرادا اور مگیش رشی شامل دے فلم کا وزر تھا 2 کرو انڈیا میں کلیکشن میں 1 کرو 50 لیکس اور ورلویڈ کلیکشن تھے 2 کرو 65 لیکس اور کلیکشن کے حساب سے ظلم و ستم ایک فلم کرا دی مارچ 1999 کو ریلیز ہونے والی مووی لال باچ اس فلم کے پروڈیسر اور ڈائریکٹر تھے کیسیو گھاڑیا فلم کی لیڈ کاس میں امیتہ بچن شلپ شیٹی منیش پورائیلا راد دی کا امریش پوری شامل تھے فلم کا وزر تھا 11 کرو انڈیا میں کلیکشن ہوئے 7 کرو 8 لیکس اور ورڈ ورڈ کلیکشن تھے 13 کرو 12 لیکس اور کلیکشن کے حساب سے لال بچ ایک فلا فلم کرا دی گئی تھی فروری 2000 کو ریلیز ہونے مووی سلطان اس فلم کو ڈائریک کیا تھا تی لی پرسات نے فلم کے حساب سے سلطان ایک فلا فلم کرا دی گئی تھی ستمبر 2001 کو ریلیز ہونے والی مووی پیار زندگی ہے اس فلم کو ڈائریک کیا تھا ویجی سادانہ نے اور اس فلم کے پروڈیسر تھے کیسی بکاریا فلم کی لیڈ کاس میں آشیما بھلا وکاس مہنیش بھیل راجیش 2002 کو ریلیز ہونے والی مووی ہم تمہارے ہیں سنم اس فلم کو ڈائریک کیا تھا کے ایس ادھی آمن نے فلم کے پروڈیسر تھے کیسی بکاریا فلم کی لیڈ گاس میں سلمان خان شاروخ خان مہدھوری ڈکشیٹ عدول لگنی ہوتری سمن رگانات اور اس فلم میں اشوریہ رائن سپیشل اپیرنس دیئے تھے فلم کا ویڈ تھا 12 کروڑ انڈیا میں کلیکشن ہوئے 14 کروڑ اور ورل وار کلیکشن تھے 34 کروڑ اور کلیکشن کے حساب سے ہم تمہارے ہیں سنم ایک ایوریج فلم کرا دی گئی تھی 2004 کو ریلیز ہونے والی مووی موالی نمبر ون اس فلم کو ڈاریک کیا تھا لیلا وی پرساد نے اور اس فلم کے پروڈیسر تھے کیسی بکاری یا فلم کی لیڈ گاس میں میتھن چکر وطی شکتی کپو سزا شف عمر بار شامل جائے فلم کا بجet تھا 2 کروڑ 50 لیڈ انڈیا میں کلیکشن ہوئے جس 50 لیڈ اور ورلڈ وائٹ کلیکشن تے 1 کروڑ اور کلیکشن کے حساب سے موالی نمبر ون ایک ڈیزاسٹر فلم کرا قرار دی گئی تھی 2006 کو ریلیز ہونے وائلی مووی بول اس فلم کو ڈاریک کیا تا کیسی بگاڈیا نے فلم کی لیڈ گاست میں دیو گل تانوی ورما پرین چپرا اور شکتی کپو شامل سے فلم کا بجet تھا 75 لیکس انڈیا میں کلیکشن میں 51 لیکس اور ورل وائل کلیکشن تھے 74 لیکس اور کلیکشن کے حساب سے بول ایک ڈیزاسٹر فلم کرا دی گئی تھی نومبر 2010 کو ریلیز ہونے والی مووی خدا قسم اس فلم کو ڈاریک کیا تھا کیسی بگاڈیا نے فلم کی لیڈ کاس سنی دیول تبو فریدہ جلال اور مکیش ریشی شامل سے فلم کا وجہ تھا 9 کرو انڈی میں کلیکشن ہوئے جس 76 لیکس اور ورل وائل کلیکشن تھے 1 کرو 4 لیکس اور کلیکشن کے حساب سے خدا قسم ایک ڈیزاسٹر فلم کرا دی گئی تھی مارچ 2015 کو ریلیز ہونے والی مووی ڈرٹی پولیٹکس اس فلم کو بھی ڈاریک کیا تھا کیسی بگاڈیا نے فلم کی لیڈ کاس میں نصیر الدین شاہ ملائک شروف اسود اشترانہ انوپ مخیر اوم پیوری شامل سے فلم کا بیار تا 11 کروڑ انڈیا میں کلیکشن 6 کروڑ 22 لیک اور ورڈ ورڈ کلیکشن تے 8 کروڑ 48 لیک اور کلیکشن کے حساب درٹی پولیٹکس ایک فلوپ فلم کرا دی گئی تھی اور یہی اب تک ہندی میں کیسی بگاڈیا کی آخری فلم بھی ثابت ہوئی ہے اپریل 2019 کو تامل لینگویج میں ریلیز ہونے والی مووی روکی در ریوینج اس فلم کو ڈائریک کیسی بگاڈیا نے اور یہ تامل لینگویج میں کیسی بگاڈیا کی ڈیبیو مووی بھی ہے اس جن کی لیڈ کاس میں سری کان اشوانیا ناصر شامل تھے اور کلیکشن کے حساب سے روکی در ریوینج ایک فلاپ فلم قرار دی گئی ہے تو فرینڈ یہ تھا ہمارا آج کی اس ویڈیو میں ہم نے در ریوی ویڈیو کیسی بگاڈیا کی ریلیز ہونے والی تمام موویز کی ڈیٹیل باکس آفیس کلیکشن اور باکس آفیس پر موویز کا ریزل کیا رہا یہ تمام تفصیلات آج کی اس ویڈیو میں میں نے آپ کے ویڈیو